خدمت خلق کا جو کام ہے اس پر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں سیاسی لحاظ سے ہمیں جو وزن حاصل کرنا ہے اس ملک کے اندر اور جس کے لئے منصوبہ بندی کرنی ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس پہلو سے اپنے ایمان اور اپنے یقین کو مضبوط کرنا چاہیے ہم ڈرتے ہیں ترہ ترہ کے سہارے تلاش کرتے ہیں اللہ کی ذات پر ہمیں بروسہ نہیں اللہ کی ذات پر ہمیں یقین نہیں قرآن کہتا اللہم مالک الملک اقتدار کا مالک تیری ذات ہے تو تِل ملک منتشا وَتَنْزِعُ الْمُلْكِ بِمْنْتَشَا تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اللہ کی مشیعت کار فرمائے اللہ جسے دینا چاہتا ہے دیتا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ خیر کا سرچشمہ تیرے ہاتھ میں ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَائِنْ قَدِرِ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے انسانوں بروسہ کرتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اسی راستے سے عزت اور وقار حاصل ہو سکتا ہے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی زندگی کا واقعہ کتنا شاندار ہے کہ جب وہ بیت المقتص کی چابی لینے کیلئے وہاں سفر کر کے گئے تو حال کیا تھا ایک سواری تھی باری باری سوار ہوتے تھے کبھی غلام اور کبھی وہ اور وہاں جب پہنچے تو غلام کی باری تھی اور وہ سواری پہ تھا اور اس کی نکیل جو ہے سواری کے حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی آگے جب بڑھے تھوڑا سا پانی تھا تو آپ نے اپنی جوتیاں اتاری اور اس کے اندر سے گھنس کے آگے بڑھے وہاں لوگ استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ کیا لوگ سوچیں گے آپ کے بارے میں یہاں کے لوگ جو ہے اس کو برا مانیں گے تو حضرت عمر نے ایک جو بات کہی ہے اسے ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ناہن قوم ہم کچھ نہیں تھے ہم کو جو عزت ملی اسلام کے وجہ سے ملی اور اگر اسلام کو چھوڑ کر کے کہیں اور سے عزت تلاش کی ہم نے تو اللہ تعالیٰ میں ظلیل اور رسوہ کر دے گا اللہ پہ بروسہ کیجئے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر محروم کرنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے ہمارا اعتقاد کمزور ہو گیا ہے قرآن نے صاف طور سے کہا ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا ہے وَيَخْزُلْكُمْ اور اللہ اگر تمہیں بیار و مددگار چھوڑ دے فَمَنْذَلَّذِي يَنصُرُكُمْ مِمْبَادِیتَ اللہ کے بعد کون ہو جو تمہاری مدد کرے گا کون تمہیں عزت دے سکتا ہے کون تمہیں وقار دے سکتا ہے اللہ پہ بھروسہ کیجئے صحیح کام کیجئے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست میں اگر بیمانی نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات پر آپ کو یقین نہیں ہے خلفاء راشدین نے جو حکومت کی ہے اتنی بڑی حکومت کون کر سکتا تھا وہ طریقہ ہمیں اختیار کرنا ہے ہم اپنے اصولوں سے کبھی دستپردار نہیں ہو سکتے ہیں کرسی کے لئے اقتدار کے لئے ہم ایمانداری کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہم وعدہ خلافے نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے اصولوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں اللہ دے گا اللہ مدد کرے گا اللہ پہ ہمیں بھروسہ ہونا چاہیے ان تنصر اللہ ینصرکم ویو سب بھی تقدامکم تم اگر اللہ کی مدد کرو گے اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جمع لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے تو ایک تو ہمیں یقین پیدا کرنے کی ضرورت اپنے شک کو شبہ کو نکالنے کی ضرورت ہے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے اللہ مدد کرے گا اللہ کی تائید ہوگی اللہ کی نسرت ہوگی وہی جب چاہے گا تو ہمیں نوازے گا اور کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو ایجنڈا ہے سیاسی لحاظ سے اور مسلمان کا جو ٹارگیٹ ہے مسلمان کا جو حدف ہے وہ قرآن نے تائے کر دیا ہے سورہ حدیث میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا ماہم الكتاب والمیزان لے یقومن ناسو بالقست ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے اوپر کتاب نازل کی میزان نازل کی کیوں تاکہ انصاف قائم ہو جائے مسلمان کا مقصد قیام عدل ہے جسٹس قائم کرنا نیائے کی استحاب نہ کرنا انصاف قائم کرنا سب کے لئے مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا ہے مسلمان کشادہ ذہن رکھتا ہے سب کو انصاف دیتا ہے ہمارا مقصد ہمارا حدف ہماری گول یہ ہونی چاہیے کہ ہم انصاف دیں گے سب کو انصاف دیں گے تمام لوگوں کے ساتھ آپ یقین کیجئے صرف مسلمان ہی مظلوم نہیں اس ملک کے اندر بہت لوگ مظلوم ہیں صورتحال بہت خراب ہے اندر اتر کے جا کے دیکھئے گاؤں میں جائیے دیہاتوں میں جائیے جو پسمادہ علاقے وہاں جائیے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے کتنا ظلم ہو رہا ہے کتنی ذاتی ہو رہی کتنی نا انصافی ہو رہی عدل کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو انصاف کی ضرورت ہے یہاں کے لوگوں کو وہ مسلمان کو عدل کا علم بردار ہونا چاہیے مسلمانوں عدل کے علم بردار بنو انصاف کے علم بردار بنو عدل اور انصافی کے ذریعے سے معاشریں مضبوط ہوتے ہیں حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں آپ نے پڑا ہوگا تاریخ کا واقعہ کہ حضرت عمر کی شہرت سنا تھا اور دیکھنے کیلئے آیا باہر کا آدمی اس نے مدینے میں پوچھا کہاں ہے امیر المومن جن کے نام سے کامپتے تھے لوگ تو کسی نے کہا کہ ابھی باہر گئے ہیں آبادی کے باہر جا کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے آرام کے ساتھ سو رہے تھے تو اس نے کہا عدلتا فأمنتا فنیمتا وَمَلِكُنَا يَجُورُ فَلَا يَزَالُ خَائِفًا کہ عمر آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا ہے اس لئے آپ بالکل معمون ہیں آرام کے ساتھ سو رہے ہیں ہمارا بادشاہ ظلم کرتا ہر وقت درتا رہتا ہے پہرے میں رہتا ہے تب بھی درتا رہتا ہے انصاف کے علم بردار بنیے ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کے لئے کام کرنے والے ہیں ہم صرف مسلمانوں کے لئے کام کرنے والے نہیں تم تمام لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہو تمہارا کام دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے عدل قائم کرنا ہے ہماری یہی پہچان ہونے چاہیے قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے لوگوں کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو چاہے وہ والدین ہو چاہے رشتہ دار ہو اگر وہ حق پہ نہیں تو ان کے خلاف گواہی دو یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے ہمارا ایجنڈا انصاف عدل تمام لوگوں کے ساتھ یہ ہماری پہچان بننی چاہیے پھر آپ دیکھیں گے اگر لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ذریعے سے انصاف ملے گا سب آپ کا ساتھ دیں گے سب آپ کے ساتھ آئیں گے بائیوس ہیں لوگ پریشان حال ہیں لوگ کبھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں کبھی ان پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سے اعتماد پیدا کر لیں تو آپ کا ساتھ دیں گے لوگ تمام لوگ ساتھ دیں گے اور آپ کو مضبوط کریں گے آپ کو آگے بڑھائیں گے تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے طویل المیاد منصوبہ بندی کرنی ہے یہ نہیں کہ چٹ مگنی پٹ بیا کسی نے کہا کہ مسلمان تو اتنا جلدواز ہو گیا ہے کہ وہ ولیمہ اور عقیقہ ساتھ کرنا چاہتا ہے سبر کے ساتھ کام ہوتا ہے طویل المیاد منصوبہ بندی کرنی ہوگی آج ہم درق لگائیں گے تو اس کا پھل کل آنے والی نسلے کھائیں گے کوئی ضرور نہیں کہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ آ جائے تو جلدوازی کیوں کرتے ہیں بہت ہی سبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا ایک لمحے منصوبہ بنانا ہوگا دیرے دیرے کام کرنا ہوگا تو اس کے نتائج آئیں گے یہ مزاج امت کا بنانے کی ضرورت ہے استیجال سے نکالنا ہے اسے کہ جلدوازی اور اجلت پسندی سے وہ نکلے اور منصوبہ بن طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرے برادران وطن کا اعتماد دیکھیں سیاسی لحاظ سے اگر طاقتور بننا ہے تو تنہا اس ملک کے اندر صرف مسلم اوٹ سے ہم طاقتور سیاسی طاقت نہیں بن سکتے ہیں ہمیں عوام کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے ہندو مسلم سب لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں آپ کے اوپر بھروسہ کریں آج تو پریشان ہیں لوگ اس لیے کہ جو سیاسی لوگ ان کے سامنے آتے ہیں وہ عام طور سے کرپشن کا شکار ہوتے ہیں بد انوان ہوتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ اماندار لوگ اگر ملے تو ان کا ساتھ دیں تو ہمیں ہندو مسلم تمام لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے اپنے کردار کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مسلمان کی پہچان ہے کہ اماندار شخص کے ہونے چاہیے جس معاشرے میں رہتا ہے جس محلے میں رہتا ہے جس سماج میں رہتا ہے کہ یہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے آپ کے کاروبار پر آپ کے اخلاق پر آپ کے برطاو پر آپ کے لندین پر لوگوں کا اعتماد ہونا چاہیے یہی کریکٹر تو اسلام ہے یہی اخلاق تو اسلام ہے اس اخلاق اور اس کردار کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہاں کے لوگ تو پیڑ پودوں کی پوجہ کرتے ہیں اچھا اخلاق اگر وہ آپ کے اندر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بھی ہاتھ بات کے کھڑے ہو جائیں گے آج تو سب سے زیادہ جو نایاب چیز ہے کہ کس کے اوپر بھروسہ کریں اتنے تھگے ہوئے لوگ ہیں اتنا دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں کہ کسی اوپر بھروسہ ان کو نہیں ہوتا ہے تو آج یہ بتائیے کہ ہماری کیا پہچان اماندار کے حصے سے ہے ہم بھی سماج میں اسی طریقے سے ہیں قلم نہ جانے معرخ کا ہم کو کیا لکھے قلم نہ جانے معرخ کا ہم کو کیا لکھے نہ مومنوں کی طرح ہے نہ کافروں کی طرح ہے امان تو کردار کا نام ہے امان تو کریکٹر کا نام ہے یہ اعتماد ہو کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان دکندار ہے ملاوٹ نہیں کر سکتا دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلے سمنا ایک بار بازار میں گئے اور ایک تاجر غلہ بیچ رہا تھا وہ غلے کا ڈھیر تھا آپ نے ہاتھ ڈالا تو اندر جو تھا غلہ وہ نم تھا اور اوپر سکھا ہوا تھا یہ دھوکہ ہے آپ نے کہا من غشنا فلے سمنا جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں اور اگر آپ امانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو کیا بشارت ہے اتاجر الصدوق الامین ما نبیین وصدقین وشہدہ وہ تاجر سچا ہو اماندار ہو راستباز ہو وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا صدقین کا ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا سالحین کے ساتھ ہوگا کتنی بڑی بات ہے تو ہمیں اعتماد حاصل کرنا ہوگا سماج کا لوگوں کا تب ہم ایک مضبوط سیاسی متبادلی کے طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں دیکھئے اس وقت بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے باوقار بنانے کے لیے اور سیاسی لحاظ سے ان کو طاقتور بنانے کے لیے بہت سی پلیٹ فارم ہے ہم لوگ بھی ایک پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں راستی علماء کونسل کی نام سے پیس پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے قومی اقتدل بھی کوشش کر رہا ہے ویل فیر پارٹی بھی وجود میں آئی ہے یو ڈی اے فیر آسام میں بدرودین اجمل صاحب نے کوشش کی ہے پہلے سے مسلم مجلس اور بہت سی اس طرح کی پارٹیاں ہیں جو کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ میں کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے جدوجہت کر رہی ہیں جیسے کہ میں نے کہا ایسا کوئی امکان نہیں کہ سب اکٹھا ہو جائیں گے فوراں اور کوئی ایک متحدہ سے ایسی کوشش شروع ہو جائے گی ایسا کوئی فوری امکان بھی نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے دنیا میں کوششیں بہت سی ہوں گی بہت سے لوگ جدوجہت کریں گے نیتوں میں اگر اخلاص ہے تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی اگر وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں ملت کے لیے کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کے درمیان قربت پیدا ہوگی باہمی تعاون کی شکلیں پیدا ہوگی اور اگر وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں تو قریب نہیں آئیں گے مل کر کبھی نہ بیٹھیں گے رہبر بڑے بڑے ہیں خاص مچھلیوں کے سمندر الگ الگ اگر اخلاص ہے تو وہ ایک اٹھا ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے وہ اسے پلیٹ فار میں رہیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک سنت بتائی ہے جو جھاگ ہے وہ بہ جائے گا ختم ہو جائے گا اور جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہے اسی کے لیے قرار ہے اسی کے لیے ٹکا وہی ٹکے گی تو جو واقعتاً مخلص قیادت ہوگی جو بیلوسی کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی استقامت کے ساتھ کام کرنے والی ہوگی دھیرے دھیرے اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا لوگ دیکھتے ہیں مسلمان بھی بہت پریشان ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ ہوا ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا اس نے سودا کر لیا اپنا معاملہ حل کر لیا قوم کے غم میں دینر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ قوم کا درد دینہ ہے بہت لیکن آرام کے ساتھ تو اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے گا تو دھیرے دھیرے لوگوں کا اعتماد ہوگا وقت لگے گا جو چیز نفع بخش ہوگی وہ قائم رہے گی اور جو چیز دکھاوٹی ہوگی وہ ختم ہوگی لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا تو ہمیں گھبرانا بھی نہیں چاہیے ہمیں بہت زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے اور ملت دیکھتی ہے پرکتی ہے جانچتی ہے دھیرے دھیرے اعتماد ہوگا جو قابل اعتماد قابل اعتماد